ہمارے قائد رہو سلامت کرے فرشت تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللذین اصطفا وصل وسلم علی سیدنا محمد المصطفا وعلا آلہ وآصحابہ نجوم الهدى وقادت التقا اللہم آتھرنا ولا توتر علینا اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر صدق الله العظیم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لائیا وہ بھی جلی کا کڑکا تھایا سوتے ہاں دی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد واصحابه وازواجه وبارک وسلیم بزرگو اور بھائیو اور پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں زلحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جیسے ہی زلحجہ کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہمیں بیدار کرتی ہے ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے تھے کہ دین اسلم وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے جیسا تقاضہ ویسا عمل پریشانی یہ ہے کہ ہم پیچھے کا بہت سوچتے ہیں اور آگے سے بہت ڈرتے ہیں جس کی وجہ سے حال کو بھول جاتے ہیں جیان سے سنیں گے تو بہت سمجھ میں آئے گا پیچھے کو اردو میں ماضی بولتے ہیں انگلیش والے اسے پاسٹ بولتے ہیں مستقبل کے لیے یہ اردو لفظے ہیں مستقبل انگلیش والے اسے فیوچر بولتے ہیں اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں اسے اردو میں حال بولتے ہیں انگلیش والے اسے پریزنٹ بولتے ہیں پاسٹ میں جو ہوا اس کے بارے میں شریعت سیدھا سیدھا کہتی ہے توبہ کر لو ہم سے تو بہت گناہ ہوئے ہیں ہم سے یہ ہو گیا ہے اب آگے ہمارا کیا ہوگا ایسا لوگ کہتے ہیں شریعت کہتی ہے دیل سے ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علی پڑھ لو معاملہ صاف ہو جائے گا اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حال کی فکر کرو یعنی پریزنٹ کی فکر کرو ہمارا حال کیا ہے اگر اس وقت ہم حال کو دیکھیں تو اچھا نہیں یہ بہت برا ہے چاہے پھر گھر میں ہو چاہے پھر گھر کے باہر ہو اگر ہم گھر میں جاتے ہیں تو گھر کے حالات بلکل ٹھیک نہیں ہیں کس طرح ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت مفتی حفظ الرحمان صاحب سیملہ کی عدامت برکاتہوں کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے تقریبا اسلامی کورٹ چلاتے ہیں وہ ان کے پاس نت نئے واقعات مسلسل آتے ہیں ان سے ابھی تازہ میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی پانچ دن کے اندر جو واقعات آئے ہیں وہ ڈراؤنے ہیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئی اور وہ کہنے لگی کہ ذرا مولانا اس بیٹی کو سمجھاؤ وہ کسی کے پیار میں فز گئی ہے مولانا کہتے ہیں میں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی تھوڑی دیر بعد کی اتنے میں وہ بیٹی تو لڑنے لگی اپنی ماں کے ساتھ میں شوق ہو گیا اور میں ڈر گیا کہ ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کس طریقے سے بات کر رہی ہے مولانا ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ لڑکی یا شوہر لڑکی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے ابو یعنی لڑکی کے خسر دیکھو نہ مجھے دو چار دن سے بوسے لیتے ہیں میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائیو میں اپنے مسلمان معاشری کی بات کر رہا ہوں اس موقع پر اگر اس طریقے سے بار بار ہو جائے تو شریعت یہاں کچھ شرطوں کے ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ شوہر بیوی سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گا حرمتِ معبدہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے لیکن یہ سن کر تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کئی گھروں کے ریپورٹ سے کہ خسر اور بہو دونوں مل کر بلو فلم دیکھتے ہیں بہن اور بھائی مل کر بلو فلم دیکھتے ہیں اور یہ سب چیز سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ دور ہے انٹرنیٹ چل رہا ہے اور یہ انٹرنیٹ کے دور میں جو بہاو ہے اس میں کیسے کیسے لوگ بیہ گئے ہیں زمانے جاہلیت میں جب کوئی سب سے زیادہ زینہ کرنے والا ہوتا تو وہ اپنے گھر کے اوپر جھنڈا گارتا تھا وہ جھنڈا دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے تھے یعنی وہ فخرن جھنڈا گارتا تھا کہ میں ان علاقے میں اس علاقے میں سب سے بڑا زینہ کرنے والا انسان ہوں آج پھر دور جاہلیت لوٹا کہ لوگ انسٹاگرام پر پوسٹ رکھتے ہیں غلط کام کر کے کہ دیکھو میں نے یہ یہ زینہ کیے ہیں یہ تو ہوئے گھر کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے گھروں میں آ جائیں گے جب آپ نے یہ فرمایا تھا آج سے چالیس پچاس سال پہلے کے علماء تو بیچارے تعویل کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اب تو ایک عامی انسان بھی فیصلہ کر لے گا کہ فتنہ گھر میں گز چکا ہے اور اگر باہر چلتے ہیں ہم تو ذرا جوانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو جوانوں کی حالت کیا ہے بارہ سال کے بچے تیرہ سال کے بچے نشے میں چھو رہے ہیں شراب کی لط گانجا چرس اور آپ کو کیا کیا بتاؤں اب تو جو ہے خانسی کا ایک سیرپ نگلا ہے اس سے بھی لوگ نشے لیتے ہیں پیٹرول کا نشہ تو عام ہو چکا ہے اور ہمارا جوان اس میں بہرہ ہے جوان کے زینہ کی بات تو چھوڑی دو میں آپ کو شراب کی بات کرنا ہوں یہ ام الخبائز ہے یعنی تمام گناہوں کی جڑے ایسے ایسے جوان آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں جو شراب پی کر گھر میں آئے گا کیا بیوی کے ساتھ خوش ہوگا وہ جو نشے میں چور ہوگا وہ کیا آپ نے گھر کو خوش رکھ پائے گا اور آگے چلتے ہیں سوت کا مسئلہ لیتے ہیں ہاتھ میں سوت کا کیا مسئلہ ہے کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سود ہے حرام ہے شریعت نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے تو سیدھا جواب دیتا ہے آپ مولانا میری قبر میں آنے والے ہیں ایسا جواب دیتا ہے وہ آپ کی قبر میں تو ہم نہیں آنے والے ہیں لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں سود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حجت الویدہ کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ آج سے سود حرام ہے آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون ہے حکم پر مر مٹنے والے لوگ ہیں جس وقت شراب حرام ہوئی تھی شراب دیرے دیرے حرام ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہم بیئی لنا بیان ان شافیہ اللہ واضح بیان شراب کے بارے میں ہمارے لئے اتار دے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کرنا کیا ہے جس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے اپنے سوتے لے والی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور جام چل رہا تھا اور باہر کوئی نے اعلان کوئی اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے کسی نے کہا اب جا کر دیکھو کیا آواز آ رہی ہے اس زمانے میں مائک تو ہونا بہت دور کی بات لوگ محلے محلے میں جا کر اعلان کر دیتے کہ آج سرکار کی جانب سے یہ اعلان ہے باہر نکلے حضرت انس اور یہ اعلان سنا کہ حرمت علیکم الخمر شراب حرام ہو چکی ہے انہوں نے آ کر کہا کہ شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا ہے جس کے ہونٹ تک جام پہنچا تھا وہ آگے نہیں گیا فرمایا حکم آنے کے بعد ایک قدم آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ صحابہ ایک کرام تھے حجت الودا کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ اعلان ہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس یہ کون ہیں سرکار کے چچائیں ون آف دی ریچ مین یعنی بہت مالدار آدمی بہت مالدار ہماری بینکیں تو کیا قرضہ دیتی ہیں وہ قرضے دیتے تھے لمبے لمبے لاکھوں میں ملینوں میں چونکہ سود حرام نہیں ہوا تھا پچاس ہزار دیں تو ستر ملنے والے ہیں ایک لاکھ دیں تو دول ملنے والے ہیں ملینوں پیسے دیے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس کتنا دیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول گن بھی نہیں سکتا ہوں میں کہ سود حرام ہے آج سے کہ اللہ کے رسول معاف ہے ایک دو روپیے معاف نہیں کیے آج ہم کسی کے سو روپیے نہیں چھوڑتے ہیں لاکھوں روپیے ملینوں روپیے سرکار کے ایک اعلان پر معاف کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے سب سے پہلے سود میں حضرت عباس کا معاف کرتا ہوں بہت مشہور بات ہے میرے بھائیوں علاقے میں سود آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی ہم سب نے سنی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی سود کے دھوئے سے بھی نہیں بچ پائے گا حالات تو آپ کے سامنے ہیں لیکن جتنا ہمیں معلوم ہے اتنا تو بچنا چاہیے خوف خدا نکل چکا ہے شراب سود زینہ گیم کھیلنا چبوتروں پر بیٹھنا یہ سب میرے بھائیوں ہمارے جوانوں کا شیوہ بن چکا ہے دو بجے تک گپ شپ کرنا اور صبح کی نماز کبھی نہ پڑنا یہ ایک مزاج بن چکا ہے اور ہم پھر روزانہ کہتے ہیں مسلمانوں پر حالات ہے میرے بھائیوں حالات کی بہت بڑی وجہ خود ہم ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں زمانے پر نظر ڈالتے ہیں تو ملک میں کون سی فیضہ چل رہی ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہنا صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی چھوڑا نہیں گیا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ سرکار پر کیچڑ اچھلتا ہے مسلمان جوش میں آتا ہے اور آنا ہی چاہیے ایک مسلمان کیسا بھی ہو لیکن اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں اللہ کے رسول کی محبت چھپی رہتی ہے کیا تقاضہ کرتی ہے یہ چیز دو باتوں کی طرف اس معاملے میں توجہ دلاؤں گا نمبر ایک ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں سرکار کی محبت چھپی ہوئی ہے اس سے تو خوش ہوتے ہیں بلکل اچھی بات ہے بہت مشہور اختر شیرانی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بار بار ویڈیو میں بڑا شائر تھا شراب بہت پیتا تھا اس سے بہت سالے سوالات کیے گئے فلاں شائر کیسا ہے فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے سب چیز کے اس نے ادھر ادھر کے جوابات دیئے اس سے پوچھا گئے اللہ کے رسول کے بارے میں پہلے کچھ نبیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو غصے ہو گیا اور جب سرکار کے بارے میں پوچھا گیا تو شیشہ اٹھا کر مار دیا اسے کہا کہ اس حالت میں تو مجھ سے اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہے یہ عشق ہے جو کہیں کہیں چھپا رہتا ہے لیکن دوسری بھی ایک بات ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اکابرین میں سے رہے ہیں جب پڑھ رہے تھے زمانے تعلیب علمی میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب اس حدیث پر پہنچے لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہی من مالیہی وولدیہی والناس اجمعین بہت مشہور ہے یہ حدیث جس کا مطلب یہ ہے کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان کو مسلمان کو اپنی جان مال اولاد سے بھی زیادہ سرکار سے محبت نہ ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سرکار بہت زیادہ محبت ہے لیکن میری جان سے زیادہ نہیں آپ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کام نہیں چلے گا کہ پھر کیا ہے کہ میری آپ کی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے ہو تو کامل مومن ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب کام بن گیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت بات تو آپ کی صحیح ہے کہ سب چیز سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ حضرت تھانوی نے فرمایا کیوں نہیں کہ ہم کو لگتا نہیں ہے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یہ بتائیے آپ کا بیٹا اللہ کے رسول کو گالی دے تو آپ کیا کریں گے فرمایا اللہ کے رسول کو گالی دے گا تو نہ اپنے بیٹے کو قتل کر دوں گا کہ بس یہی تو ہے سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول سے لیکن شیخ علین رحمت اللہ علیہ کی بات ذرا بہت باریک ہے ویسے تو یہ علماء کے مجمع میں کہی جاتی ہے شاید آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے شیخ علین رحمت اللہ علیہ سے مہانا مناظر حسن گیلانی نے اس حدیث پر کہا کہ حضرت اس حدیث سے سیدھا سیدھا سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کا کوئی غلط نام لیتا ہے تو انسان بڑک اٹھا ہے کہ یہی تو اس حدیث کا مطلب ہے شیخ علین رحمت اللہ علیہ نے فرما ہے بات تو ایسی ہی ہے لیکن یہاں بات یہ ہے کہ سرکار کے لیے نہیں بڑکتا ہے وہ اپنی جان کے لیے بڑکتا ہے اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول کے خلاف برا کہا جائے گا تو اس کی انسلٹ ہو رہی ہے کہ میرے نبی میرے ہیں اور تو میرے نبی کو برا کہہ رہا ہے اور اگر میں نہیں بولوں گا تو پھر میری انسلٹ ہوگی کہ تو جس کو مانتا ہے اس کو کیا کر رہا ہے تو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کے لیے نہیں کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے وہ شیخ علین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی تو دلیل ہے کہ اگر وہ سچی محبت سرکار سے کرتا ہوتا تو نمازوں میں کہاں ہیں سنتوں میں کہاں ہیں ڈاڑی کیوں نہیں رکھتا ازان ہوتی ہے پیچھلے کئی دنوں سے مسئلے چل رہے ہیں ازان کے لوگ کہتے ہیں یہ وہ پرنٹ میڈیا میں لکھتے ہیں لکھنے والے لوگ اخباروں میں آپ پڑھئے مضمون اس میں وہ لکھتے ہیں کیا ضرورت ہے لاؤڈ سپیکر پر ازان کی جب ازان ہوتی ہے تب تو جو ہے آپ کے لوگ چائی کی دکانوں سے اور پان کے گلوں سے مسجد تو آتے نہیں ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے لاؤڈ سپیکر پر ازان دینے کی یہ موقع ہم نے دیا ہے میرے بھائیوں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو جب سرکار پر کوئی کچھ بھی بولتا ہے تو بات تو یہ ہے کہ انسان بڑک اٹھا ہے ہونا بھی چاہیے تو ایک طرف تو ناراضگی کا اظہار اچھے طریقے سے کرنا چاہیے دوسری بات سرکار کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے ہم نے نہیں اپنایا تو لوگ بولے نا ہم نے سرکار کے طریقوں کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آج میرے محبوب پر لوگ کیچڑ اچھا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے اوپر کیچڑ اچھلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا مسئلہ آپ کے سامنے ہیں پچھلے کسی زمانے میں بھی اچھلا تھا پڑو اس ملک کا واقعہ بہت مشہور ہے علم الدین نامی شخص کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے جو جس نے یہ کام کیا تھا اس کا کام تمام کیا تھا اور اس کے بعد خود پولیس خانے میں حاضر ہو کر ایف آئی آر درج کروائی تھی اور کہا تھا کہ میں آ گیا ہوں یہ آئیشہ کا بیٹا خود حاضر ہو گیا ہے یہاں پر جبکہ وہ نماز کا پابن نہیں تھا گھوڑے چلانے والا تھا میرے بھائیو کہتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا اللہ ماہ اقبال کے زمانے کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ ماہ اقبال نے کہا ایک بار آپ بول دیجئے کہ غلطی سے میں نے کیا ہے آپ کو ہم چھڑوا دیں گے کہ زندگی میں ایک کام تو سچ کیا ہے اس میں بھی جھوٹ بولوں گا میں اور پھر یہ کہا تھا یہ بڑی عجیب بات کہا جب سے یہاں آیا ہوں آج پندرہ دن ہو چکے ہیں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے میرے بھائیو آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیچڑ اچھلتا ہے ہم نے حضرت عائشہ کی تعلیم حضرت عائشہ کی سیرت لوگوں کو پہنچا ہی نہیں ہماری ماں اور بہنیں جانتی ہی نہیں ہیں کہ حضرت عائشہ کون ہے کس سال شادی ہوئی کس مقصد سے ہوئی اس عمر میں شادی کرنے کا مقصد کیا تھا اس زمانے میں کتنی کم عمر لڑکیوں سے شادی ہوا کرتی تھی وہ تو بات کی بات ہے کہ دوسرے مذہب میں کتنی کم عمر لڑکیوں سے کس نے کس نے شادی کی ہے وہ زمانہ بڑا عرب کا زمانہ ان کا کھانا خجور اور وہ کم عمر کی لڑکیاں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی پہلے چلتا ہی تھا یہ ٹاپک کس نے دیا ہم نے ہی دیا ان کو یہ میرے بھائیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں حال کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹانے والے شروع سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں صحابہ اکرام کی اگر فیرز گنوائیں گے تو پوری بھی نہیں ہوگی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے موقع پر کہہ رہے ہیں بارہ سے تیرہ تیر لگ چکے ہیں بدن چھلنی ہو چکا ہے جب عبیب نے کعب رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو حضرت سعید نے کہا جب سرکار تک پہنچ جاؤنا تو میرا سلام پہنچا دینا اور پھر فرمایا کہ قوم سے کہہ دینا کہ اگر سرکار دنیا سے جا رہے ہیں اور تم میں سے ایک بھی زندہ ہو تو پھر تمہارا رہنا بیکار ہے کامیاب نہیں ہے ایسے تو بہت واقعات ہیں حضرت زید ابن دسینہ کے حضرت حبیب ابن زید کے اور وہ خاتون جس کا واقعہ خود حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ شوہر کا انتقال بھائی کا انتقال والد کا انتقال اور جب اس سے پوچھا گیا کہا کیا ہے کہ میرے محبوب زندہ ہے کہ نہیں اگر وہ زندہ ہیں تو ساری مصیبتوں کی کوئی ایسیت نہیں یہ بہت مشہور بات ہے تو میرے بھائیوں ان سب باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حال تو ہمارا ایسا ہے تو مولانا مسیح اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا تھا تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم حال کو درست کر لیں گے تو جو پاسٹ ہے نا وہ حال بن جائے گا یہی حال پھر پاسٹ بنے گا آج جو کچھ آپ نے صحیح کیا ہے کل پاسٹ ہوگا اور اگر حال صحیح ہوگا تو دیرے دیرے فیوچر بھی صحیح ہو جائے گا یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو برکتیں ہی برکتیں نظر آئے گی تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زل حجہ کے مہینے سے کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں فرمایا دو عبادتیں ایسی ہے کہ وہ اسی مہینے میں ہوتی ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی نمبر ایک حج حج اسی مہینے میں ہوتا ہے اگر کوئی عرفات کے میدان میں پورا سال بیٹھے گا تو اسے سواب ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن نوزل حجہ کو سوتے سوتے بھی گزر جائے گا تو اس کا حج ادھا ہو جائے گا اور سواب بہت ملے گا اس میں بھی ہمیں کیا تعلیم دی اس میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ عبادات جتنی بھی ہیں وہ اللہ کے حکم کی محتاجے ہیں آپ گوھر کیجئے یہ اندازہ لگائیے پورے سال جو فرض نمازیں ہیں وہ متعین ہیں نفل آپ چاہے کبھی بھی پڑ سکتے ہیں زکاة سال بھر میں ایک مرتبہ دینی ہے صدقہ آپ جب چاہے تب دے سکتے ہیں لیکن حج اور قربانی دو عبادت ایسی ہے کہ جو اسی مہینے میں ادا کی جائے گی اور مقصوص دن میں ادا کی جائے گی اسی لئے یہ بھی گوھر کیجئے کہ آنٹ زلحجہ کو حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں پہلا رکن شروع ہوتا ہے مینہ میں جانا ہے جب مینہ میں پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہے پہلے دن کوئی ارکان نہیں ہے کچھ نہیں کرنا ہے وہاں صرف رکنا ہے جو لوگ حج پر گئے ہوں گے وہ یہ جانتے ہیں جو نہیں گئے اللہ ان کو پہنچا دے ہم سب کو پہنچا دے مینہ میں زہر کی نماز سے لے کر دوسرے دین کی فجر تک رکنا ہے پانچ نمازیں وہاں پڑھنی ہیں بھائی وہاں کیوں لے گئے حرم میں اتنا اچھا تھا حرم کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے فرمایا یہاں نہیں رکنا ہے ابھی آپ حرم میں رہو گے آنٹ زلحجہ کو ایک نماز کبھی سواب نہیں ملے گا آپ کو سواب کہاں ملے گا مینہ میں جا کر ہی تو مینہ جانا پڑے گا کیا تعلیم دی فرمایا کہ جو لوگ یہ احتراز کرتے ہیں کہ بودھ کی پوجا کرتے ہیں تو آپ بھی تو پتھر کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں جواب یہ ہے پتھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر حرم کی اور پتھر کی کوئی حیثیت ہوتی تو اس کو چھوڑ کر کیوں جاتے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اللہ کا حکم آیا تو مینہ چلے گئے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد عرفات ہے عرفات میں آپ کو رکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی گزر جائے گا تو کام ہو جائے گا یہ پانچ دن میں ایک دن زلحجہ کا آتا ہے یوم النہر دسویں زلحجہ کو قربانی اگر دس گیارہ اور بارہ ان تین دینوں کے علاوہ میں کوئی قربانی کرے گا تو قربانی آدھا نہیں ہوگی شریعت کی تعلیم ہے تو میرے بھائیو زلحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو چند چیزیں ہمیں کچھ بتاتی ہے وہ آپ کو کہتا ہوں پھر حضرت مولانا خالی صحف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے اس ملک میں جینے کے لئے آنٹ چیزیں بتائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اپنی بات ختم کروں گا پہلی بات چاند جیسے ہی ہو جائے زلحجہ کا تو سب سے پہلا تقاضہ ہم سے یہ ہے کہ جس نے قربانی کی نیت کر رکھی ہو اس کو چاہیے کہ اب قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ کٹوائے یہ عمل مستحب ہے لہذا اگر کسی نے چالیس دن سے ناخن نہ کٹے ہوں اس کو کٹنا ہے کسی نے بال چالیس دن سے نہ کٹے ہوں کٹوانے ہیں زیر ناف بغل کے بال وغیرہ اور آگے چلتے ہیں ان دنوں میں عرفہ کا دن آئے گا اس کی ایک مستقل فضیلت ہے ویسے زلحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک ہر دن کی فضیلت ہے صبح میں یعنی دن کی حیثیت ایسی ہے کہ اس میں ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر سواب رکھتا ہے اور رات کی عبادت شبِ قدر کا سواب رکھتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان میں سے کچھ بھی کر لینا چاہیے روزہ رکھ سکتے ہوں تو روزہ رکھنا چاہیے عبادت کر سکتے ہوں تو عبادت کرنی چاہیے لیکن یاد رکھنا یہ سب نفل ہے نفل کو کرنے میں کہیں فرض نہ چلا جائے یہ ہماری غلطی ہوتی ہے عام طور پر رات کو دو بجے تک جاگتے ہیں اور فجادی چھوڑ دیتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیو اس کی طرف توجہ رکھیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں تیسری چیز عرفہ کا دن ہے کہا کہ نو زلحجہ کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنے کا سواب کیا ہے اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضر شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے حضر شیخ فرماتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ آگے کا ایک سال جیے گا اس لیے کہ ایک سال آگے کے گناہ بھی معاف ہوئے ہیں پیچھے کے تو ہوئے ہی ہیں ایک سال آگے کے بھی معاف ہوئے ہیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے حضر شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا ہے ان دنوں میں ایہ میں تشریق آتے ہیں جس میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں زور سے نو زلحجہ کی شروع سے عرفہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر تیرہ زلحجہ کی عصر تک ہم ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھتے ہیں یہ تکبیر تشریق زور سے پڑھنا ہر مسلمان مرد کے لیے واجب ہے تو کیا عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے جی ہاں عورتیں سن رہی ہوں تو ہم ان سے کہتے ہیں عورتوں کے لیے بھی واجب ہے البتہ عورتوں کو آہستہ پڑھنا ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اس سنت سے غافل ہو جاتی ہیں عورتوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اس کے سامنے کاغذ کو چپکا کے رکھے تاکہ جیسے ہی سلام پھیرے وہ یاد آ جائے یہ عمل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ قربانی ہیں قربانی کے بارے میں میرے بھائیوں ایک بہت بڑی گلتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوتی ہے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں اگر گھر میں چار لوگ ہیں اور چاروں نساب کے مالک ہیں تو چار قربانی کرنی ہیں شوہر کو بھی کرنا ہے بیوی کو بھی کرنا ہے اگر لڑکا بالی ہے تو اس کو بھی کرنا ہے اور علماء سے کونٹک رکھنا ہے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے ہم علماء سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ایک جگہ پوچھا کہ آپ کے یہاں قربانی کتنی ہوتی ہے کہ ہم لوگ تو ایک کر لیتے ہیں میں نے کہا آپ تو سب مالک ہیں پیسوں کے کہ ہم سب کے پاس دو دو پانچ پانچ لاکھ روپے ہیں کہ کب سے ہیں کہ دس پندرہ بیس سال سے ہوں گے کہ قربانی کب سے نہیں کر رہے گا کبھی نہیں کرتے ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نساب کا مالک ہو اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ میری عدگاہ کے قریب بھی نہ آئے اتنی بڑی وعید ہیں میرے بھائیوں لیکن آج اس سے بہت کوتائیاں ہو رہی ہیں دوسری بات جو حصہ لکھواتے ہیں ان کے دماغ میں ایک بات ڈالتا چلوں صرف بوجھ نہ ہوتا رہے ہیں وہی جو حصہ لکھواتے ہیں ذرا تحقیق بھی کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے قربانی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں پڑوس ملک کا ایک سروے آیا تو پڑوس ملک کے سروے میں یہ آیا کہ مشترکہ قربانی جہاں جہاں ہوتی ہے ہمارے علاقے میں کئی علاقے ایسے ہیں جن میں قربانی کے دینوں سے پہلے کئی جانور کر جاتے ہیں تو کئیوں کی قربانی ہی گئی پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہوگا امیت تو یہی رکھتے ہیں اچھا ہوتا ہوگا لیکن میرے بھائیوں جاننا ضروری ہے اس میں بہت تفصیلات ہیں میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ مجموعی جو قربانی ہوتی ہے اس میں ادھر کا جانور ادھر مل جاتا ہے اس کا گوش اس کے ساتھ مل جاتا ہے بڑی تفصیل ہے اس میں کس طریقے سے گوش تقسیم ہوتا ہے کس طریقے سے ہونا چاہیے اس میں پیسے کی سہتوار سے لیے جاتے ہیں جانور متعین نہیں ہوتا بلکہ اس کو آخری دن تک پتا نہیں ہوتا کہ میرا کون سا جانور ہے اس میں بہت دھوکے ہوتے ہیں میرے بھائیوں اس لئے اس کو بوجھ نہ سمجھے آج کل لوگوں نے اس کو رسم سمجھ لیا ہے قربانی بہت بڑا فریضہ ہیں یادگار ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور کیسی یادگار ہے کہ باپ نے خواب دیکھا ہے اب آج کل کا باپ خواب دیکھے اگر اور صبح میں اٹھ کر کہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ زبا کر رہا ہوں تو بیٹا کہے کہ اب باپ سو جاؤ تو اچھا ہے شاید آپ کو نین میں آیا ہوگا سب ادھر ادھر کی بات کیا بات کر رہے ہیں آپ لیکن وہ بیٹا بھی بیٹا تھا قرآن نے اس کو نقل کیا اس واقعے کو فرمایا یا بنیئ انی اراف المنام انی ازبعوک فانظر ماذا ترا بیٹا میں آپ کو زبا کر رہا ہوں خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ کی کیا رائی ہے حضرت حاجر کی گود میں پلا ہوا بیٹا تھا آج کل کا بچہ نہیں تھا خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی امی جان سے میں نے کہا کہ میرے ہاتھ پر اتنے اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا فرمایا بیٹا اس میں میرا حصہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ میں تجھے جب بھی کھانا دیتی ہوں تو اس پر سو مرتبہ درود پڑھ کر دم کر دی ہوں تیرے پیٹ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تیرے ہاتھوں پر یہ یہ فیصلے کرواتے ہیں لیکن یہ حضرت حاجر کی گود میں پلا ہوا بیٹا جیسے ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فرمایا ابباجان یا ابت فعل ما تو امر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فرمایا ابباجان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے سبر کرنے والوں میں سے کہا یہ نہیں کہا سبر کرنے والا پائیں گے اس لیے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام مجھ سے پہلے سبر کرنے والے لوگ بہت آئے ہیں اس میں میرا نام بھی آ جائے گا یہ توازو ہے یہ حکم دیا قربانی کا اور فرمایا زبہ کرو تو اس کو یاد کرو کوئی یاد نہیں کرتا اتنی فکر ہوتی ہے کہ کب کٹ جاوے کب گوش تقسیم ہو جا اور کب سو جاوے نہیں میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت تھانویر عمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ جو ہے پہلے زمانے میں بادشاہ کے پاس کوئی گفٹ لاتا تھا کوئی حدیعہ لاتا تھا تو بادشاہ اس پر صرف ہاتھ رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا واپس لے جاؤ آپ استعمال کر سکتے ہو بادشاہ کا ہاتھ پڑ گیا تو وہ چیز قبول ہو جاتی تھی فرمایا قربانی کو بھی ایسا ہی سمجھو چھوڑی چل گئی گویا اللہ کا ہاتھ پڑ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے اب مجھے گوش بھی نہیں چاہیے خون بھی نہیں چاہیے آپ کے دل کی حالت چاہیے تھی وہ آ گئی اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہمارے صاحب قرآن نے اس کو نقل کیا ہے لَيَّنَا لَلَّا لَلَّا لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَا لُهُتَّقُوَا مِنْكُمْ بہت مشہور آیت ہے تو قربانی ایک یادگار ہے میرے بھائیوں بیٹے کو کہہ رہے ہیں اور حضرت حاجر آپ جانتے ہیں کہ وہ لے گئے تھے اور کس طریقے سے لے گئے تھے اور بیٹے نے کہا ابباجان آنکھوں پر پٹی مان دیجئے اور جو کہا ہے کر گزریے چھوڑی چلاتے جا رہے ہیں آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا چھوڑی چلاتے جا رہے ہیں چل نہیں رہی ہے مہنڈا آ گیا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آ گیا مہنڈا وہ نہ آیا ہوتا تو ہم ہی کٹ رہے ہوتے اب تک وہ تو اچھا ہوا کہ مہنڈا آ گیا ہم کو صرف وہ یادگار منانی ہیں تو میرے بھائیوں قربانی کے بارے میں علماء سے رابطہ کریں کہ ہم کو قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے کس موقع سے کرنی ہے کیسی کرنی ہے برحال شاید ذلہجہ کے متعلق تو سب چیزیں آپ کے سامنے آئی گئی اب آتے ہیں حضرت مولانا خالص صحف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی آنٹھ باتوں کی طرف میں امید کرتا ہوں کہ وہ آنٹھ باتوں کو آپ یاد کر کے بھی جائیں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ ان سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ حضرت ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں ملک کے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بہت اسرار کیا وہ بتا نہیں رہے تھے بہت اسرار کیا تو آنٹھ باتیں بتائی قرآن کی آیت سے پانچ باتیں نکالی اور تین باتیں اپنی طرف سے بتائی توجہ دینا پانچ باتیں قرآن سے نکالی پہلی فرمایا نماز کو قائم کیجئے پہلی بات یاد رکھئے کوئی بھی انسان کہیں بھی چلا جائے بغیر نماز کے کچھ نہیں ہے کوئی کتنی بھی بڑی تسبیح پڑتا ہو نماز نہیں پڑتا ہے تو کچھ نہیں ہے مولانا زہر، اثر، مغریب اور اشان تو اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے خالی فجر چھڑ جاتی ہے خالی فجر جاتی ہے وہ بھری ہوئی فجر ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو اور وہی ہے آپ کا ہم سب کا امتحان تو اسی میں ہے کہا تھا نا وہ یہودی نے بہت مشہور ہے نا کہ اگر جمعہ کی نماز میں جتنا بڑا مجمع آتا ہے اتنا بڑا مجمع اگر فجر میں آ جائے تو دنیا سے ایک بھی یہودی نہیں رہے گا سب ختم ہو جائیں گے لیکن یہ کب ہوگا اس کا انتظار ہے ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیو ایک دوسرے سے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں نماز تو کیا پڑتے بلکہ جو کچھ کرتے ہیں اس کو بھی کھو دیتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کچھنے کے عادی ہیں وہ لطیفہ بہت مشہور ہے کہ وہ جہنم کے تین گھڑے تھے ایک یہودی کا تھا ایک عیسائی کا تھا ایک مسلمان کا تھا لطیفہ تو بہت مشہور ہے لیکن اس میں سبق ہے وہ یہودیوں کے پاس وہ یہودی اندر سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے تو وہاں فرشتہ کھڑا رہا ہے دھکے مارا رہا تھا کہ اندر جا آپ باہر نہیں آ سکتے پھر عیسائی کے پاس پہنچے تو وہاں بھی فرشتہ کھڑا تھا مسلمانوں والے وہاں پر وہ کوئی فرشتہ کھڑا نہیں تھا پوچھا یہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ یہاں جو بھی اوپر آنا چاہتا وہ نیچے والا ہے اس کی ٹھانگ کھیچ لیتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ہے تو میرے بھائیوں لطیفہ لیکن حقیقت میں ہماری قوم کا حال بیان کیا ہے اس میں نمازیں پڑیئے پہلا کام یاد رہے گا انشاءاللہ پہلی تعلیم جو ہمیں دی ہے وہ نمازیں اس کے بعد کیا کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرَ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فرمایا کہ فجر کی نماز خاص طور پر دوسری تعلیم اور اس میں امام صاحب کو کہا ہے کہ فجر میں لمبی نماز پڑیئے اسی لیے اس کو قرآن الْفَجْرَ کہا ہے دوسری نمازوں میں سلات کا لفظ آیا ہے لیکن فجر کے لیے قرآن الْفَجْرَ آیا ہے یعنی اس میں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے کتنا پڑھنا ہے وہ تو امام صاحب جانتے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں لیکن زیادہ پڑھنا ہے دوسری نمازوں کے مقابلے میں لیکن مسئلہ کیا ہے وہ بھی بتاتا چلوں وہ امام صاحب اسی کو بھگتے بھی ہوں گے بیچارے ایک دن اگر دس منٹ سے گیارہ ہو گئی تو پیچھے سے چار لوگ پوچھیں کہ آج مولانا گیارہ منٹ کی نماز پڑھا دیا آپ نے حقیقت بیان کر رہا ہوں جیسے ترعاوی میں ہوتا ہے ترعاوی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ روزانہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کا رکو بہت لمبا تھا سجدہ بہت لمبا تھا تو بزرگ نے کہا ایک کام کیجئے مہراب میں گھڑی لگا دیجئے اس کو دیکھ دیکھ کے رکو بھی کروں اس کو دیکھ دیکھ کے سجدہ بھی کروں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے میرے بھائیوں ایک مہینے میں ترعاوی پڑھنے کی آتی ہے مہراب سنانے کی آتی ہے دل سے قرآن سننا چاہیے لیکن اس میں بھی لوگ گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں بار بار وہ امام اتنی گھڑی نہیں دیکھتا جتنے مسللی گھڑی دیکھتے ہیں پڑھنا جس کو ہے آپ کو تو صرف کھڑا ہی رہنا ہے مانتا ہوں آسان نہیں یہ کھڑا رہنا جس کو یاد ہوتا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے اس کے پیچھے آپ کا زیادہ مجہدہ ہے جو حافظ نہیں ہوتا وہ بیچارہ کھڑا ہے اس کو تھوڑی پتا ہے کہاں کیا ہونے والا ہے لیکن سواب بھی تو اتنا ہے سواب بھی بہت چاہیے اور کھڑا بھی نہیں رہنا ہے جیسے رمضان کے موقع سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ لوگ سروے کرتے ہیں روزہ ہے آرجنٹینہ میں اتنا ہے صرف گیارہ گھنٹے کا روزہ ہے ارے بھائی یہ سروے کیوں کر رہا ہے کاش کہ میں آرجنٹینہ میں ہوتا تو چلا جا ارے بھائی تو جس جگہ ہے اسی جگہ کا روزہ ہے تو سترہ گھنٹے روزہ رکھے گا سواب بھی تو اتنا ملنے والا ہے تجھے اس کی فکر کیوں نہیں کرتا بہرحال میرے بھائیو دوسرا پیغام کیا دیا فجرے کی نماز لمبی ہونی چاہیے اس میں زیادہ قرآن پڑھنا ہے یہ امام صاحب کے لئے ہے یعنی جو امام نہیں ہے ان کو چھٹی ہو گئی اس میں اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّق تحجد پڑھنی ہے تیسرا پیغام فجرت نہیں پڑھی جاتی نا آپ تحجد کی بات کر رہے ہیں بلکل جو نہیں فجر پڑھتا اس کو تحجد نہیں پڑھنی ہے پہلے فجر کی پابندی کریں لیکن جو فجر کا پابند ہو نمازوں کا پابند ہو اسے رات میں اٹھ کر گڑ گڑھانا چاہیے میرے بھائیو گڑ گڑھانے سے ہی لوگوں کو ملا ہے جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ کے سامنے رونے سے ملا ہے تو کیا کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ اور بِهِ تحجد میں بھی قرآن پڑھنا ہے اس میں دو تعلیم ہیں جو حافظ نہیں ہے وہ تو مختصر پڑھے گا اور جو حافظ ہے اس کو انہ آتا انہ نہیں چھلے گی اس کو لمبا پڑھنا پڑھے گا تحجد میں کتنا پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن پڑھ دے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پیر میں اخیر زندگی میں ورم آ گیا گھر والوں نے کہا اب تو سو جاؤ کتنی نماز پڑھو گے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ تو سرکار کی سنت پر عمل ہوا مجھے کوس رہے ہو پوری زندگی پیروں میں ورم آ جائے اس کی کوشش کرتا رہا تاکہ سرکار کا طریقہ میرے پاس آ جائے میں سرکار کے طریقے کو اپنا لوں جب میرے پیروں میں ورم آ گیا تو تم کوسنے لگے لمبا پڑھنا ہے کتنا لمبا وہ تو حدیثوں میں ہے کہ اتنی لمبی نماز کہ وہ ایک صحابی ساتھ میں کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں کہ ابھی رکو کر لیں گے تو سورہ بقرہ بھی پوری ہوئی پہلی رکعت میں اور اس کے بعد سورہ عالی عمران بھی مکمل اور سورہ نساء بھی مکمل سورہ مائدہ بھی مکمل سب سورہ مکمل ہو گئی ایک ہی رکعت میں وہ کہتے ہیں ابھی اللہ اکبر کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھ لیں ایک ہی رکعت میں چھے چھے پارے پڑھ لیں اور یہاں تو ایک بارہ بھی نہیں سننا جاتا ہے میرے بھائیو یہ ہمارا عالمی یہاں ہے افسوس کی بات ہے برحال تحجد پڑھنی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ فجر پڑھیں گے اس کے بعد تحجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور تحجد میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے چار باتیں ہو گئی پہلی بات نماز قائم کرنا ہے بغیر نماز نماز سب سے پہلا زینہ ہے آپ جانتے ہیں نا یہ جو مائک چل رہا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے کون ایمپلی فائر ہماری پوری زندگی کو کنٹرول کرنے والی چیز نماز ہے اس لئے بغیر نماز کے کام نہیں چلے گا اور نمبر دو دوسرا سبق کیا دیا فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے تیسرا پیغام تحجد پڑھنی ہے چوتھا پیغام تحجد میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے پانچوا وَقُلْ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُكَ سُلْطَانًا اس آیت میں دعا سکھائی ہے فرمایا ہر مومین کو دعا مانگنی ہے پانچوا پیغام آج دعاؤں کی میرے بھائیوں کمی ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو دیکھئے آپ فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے تعلیم تو دیکھئے لیکن ہم کہاں اللہ سے مانگتے ہیں ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا میرے بھائیوں مانگیے اللہ سے گڑ گڑائیے جب اللہ کے سامنے مانگتے ہیں مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا مانگ کر تو دیکھئے ہم نے کب مانگا تھا سوچیے ان آنکھوں نے کب آنسو بہایا تھے گوھر کیجئے کس دن ہمارے آنسو نکلے تھے گوھر کیجئے کب روئے تھے اور پچھلے لوگوں نے کتنے آنسو بہایا تھے کہ ان کے رخصاروں میں آنسو نکلنے کی وجہ سے نالیاں بن گئی تھی کہ ہمارے آنسو اتنے نکلیں ہم نے تو حدیث میں پڑا ہے کہ اگر گرم گرم آنسو ایک قطرہ بھی نکل جائے اللہ کے خوف سے تو وہ تین ہزار سال کی گرم کی ہوئی آگ کو بجھا دے گا جہنم کی لیکن کبھی روئے تو نا رونا ہی نہیں آتا خوف خدا نکل چکا ہے گناہ کرتے ہیں ڈر نہیں ہوتا ڈر پیدا ہو گیا تو گناہ چھوٹ جائے گا رونا خود بخود آ جائے گا دل سخت ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے اور جن کے دل سخت ہو ہوتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا کتنی چیزیں ہو گئی یاد تو ہوگی پانچ چیزیں ہو گئی تین چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے بتائی ہے ذہن دھیان دیجئے گا چھٹی چیز چھٹے نمبر پر انہوں نے بتایا اپنے اولاد کی صحیح تربیت کیجئے میری لڑکی بھاگ گئی کسی کے ساتھ سب سے بڑا حصہ ماں باپ کا لڑکی کا قصور تو اپنی جگہ لڑکیوں کو ایکٹیوہ دلا دی باپ کو کچھ پڑی نہیں لڑکیوں کو ٹیوشن اکیلے بھیج دیا باپ کو کچھ پڑی نہیں لڑکیوں کو بیلنس بھروانے بھیج دیا دکانوں پر باپ کو کچھ پڑی نہیں چھوڑ دیا ایسے ہی موبائل دے دیئے ابھی تو سمجھ میں بھی نہیں آرہا تھا اس کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہیں اور پھر ماں باپ خون کے آنسوں روتے ہیں کسی بزرگ کے پاس آپ جائیے تو صحیح ہر پانچ منٹ میں آپ کو آ کر جو شکایت ملے گی وہ یہ ملے گی میرے بیٹے کے لیے میری بیٹی کے لیے دعا کر دو نظرہ ایسا مسئلہ ہے ایسا مسئلہ ہے کیا ہو گیا ہم نے تربیت کرنا چھوڑ دی اپنے بچوں کی میرے بھائیوں خود صحیح بنیے اور اپنے بچوں کی تربیت کیجئے اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں کیا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح کی تھی یا نہیں میرے بھائیوں تربیت نہیں کرو گے تو حالات آپ کے سامنے ہیں اخبار اٹھائیے آپ کو بار بار ملے گا اور اخبار تو کیا آپ محلے کا جائزہ لیجئے روزانہ آپ کو ماباپ کے نافرمان اولاد مسلسل ملے گی کہیں کوئی مار رہا ہے کہیں کوئی گالیاں دے رہا ہے کہیں کوئی ڈانٹ رہا ہے کہیں کوئی بھاگ گیا کبھی بھی ماباپ کی بات نہیں مانتے تو میرے بھائیوں تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے تربیت کی بہت بڑی کمی ہے تو مولانا خالی صحیح اللہ صاحب دامت برکات ہم فرماتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کریں گے انشاءاللہ صحیح تربیت کیجئے انہیں بتائیے باپ نماز پڑھنے آئے گا تو بچے آئیں گے باپ موبائل کم چلائے گا تو بچے کم چلائیں گے باپ گیم کھیلنا چھوڑے گا تو بچے چھوڑیں گے باپ گندی چیزیں دیکھنا چھوڑے گا تو بچے چھوڑیں گے یہ ضروری ہے میرے بھائیوں چھٹی چیز کیا فرمایا چھٹی چیز چھٹی چیز فرمایی کہ مسجدوں کے گمبت چھوڑے کیجئے اور اسلامی کی سکول قائم کیجئے بہت بڑی بات ہے مسجدوں کے گمبت آج امت کا بہت سارا پیسہ مسجدیں بنوانے میں لگ رہا ہے لیکن اس وقت ملک کا تقاضی یہ ہے کہ ایک اسلامی کی سکول قائم ہونی چاہیے نساب کی بات کیا کروں آپ کے سامنے اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے یہاں کے لوگ بھی جانتے ہوں گے اور سبھی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اسکولوں میں نساب ہر دن کیسے بدلتا جا رہا ہے ہمارا بچہ مسلمان بن کر جائے گا دوبارہ گھر لوٹے گا کیا وہ مسلمان باقی رہا یا نہیں خطرہ ہے اس لیے اس کے لیے مکتب بھی مضبوط ہونا چاہیے اقائد بھی مضبوط ہونے چاہیے ایمان مجمل ایمان مفصل سمجھانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے اللہ اور رسول کون ہے ان کو ہر چیز سکھانی چاہیے آج ہمارے بہت سارے بچے مدرسوں سے بھی دور ہے اسکولوں میں جاتے ہیں ایمان بیچ کر چلے آتے ہیں میرے بھائیو ارتداد کی لہر چل رہی ہے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر رحم آتا ہے پتہ نہیں یہ بڑے ہوں گے تو اور کتنی فتنے دیکھیں گے کتنی چیزیں ہو گئی ساتھ چیزیں ہو گئی ہے اگر یاد رہی ہو تو اچھی بات ہے آنٹھویں چیز انہوں نے فرمائی شادیوں کو ڈیمیج والی کیجئے ڈیمیج والی شادی کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی سادی کیجئے سیمپل کیجئے آپ جانتے ہیں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں وہ حضرت خزیر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کشتی میں جا رہے تھے اور حضرت خزیر نے ان سے کہہ رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو ہے کچھ بھی بولنا مت میں کچھ بھی کروں اور وہ کشتی کا آگے کا حصہ پھار دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا وہ تو کہ یہ کیا کر دیا آپ نے اتنی اچھی کشتی توڑ ڈالیا آگے کی آگے سے پھار دیا آپ نے کہ میں نے آپ سے کہا تھا بولنا نہیں ہے پھر بھی بولے آپ پھر کیوں بولے کہ اب نہیں بولوں گا قرآن نے اس کو سورے کا ہف میں نقل کیا ہے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اسے وہاں جواب دیا ہے کہ کشتی کا آگے کا حصہ کیوں توڑا گیا لکھا ہے آپ حضرت قاری صاحب سے تفسیر سنی رہے ہوں گے تفسیر سننا بہت ضروری ہے ضرور شریک رہی ہے اس میں اس لیے کہ قرآن کا درس بہت بڑی چیز ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس میں بہت اچھی بات نقل کی ہے اس میں کہا ہے کہ بادشاہ جو ہے اچھی کشتیوں کو لے لیتا تھا کہ ہم نے آگے سے توڑ دی تھا کہ اس کی نظر ہی نہ پڑے اس کے اوپر بد نظری سے بچانا فرمایا شادیاں ایسی کیجئے کہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے لیکن دو لاکھ کا تو شامیانا کتنے لاکھ کا دو لاکھ کا چور آگے تین لاکھ کا کھانا اور مہر کتنی کہ مولانا پانچ ہزار رکھے تو چلے کہ نہیں ایسا پوچھتے لوگ اور شامیانا کتنا ہے دو لاکھ کا ہے اور جس لڑکی کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے اس کو مہر کتنا دے رہا ہے اس میں بھی پوچھتا ہے کہ کم سے کم مہر کتنا ہے ایسا پوچھتے لوگ کم سے کم زیادہ سے زیادہ پوچھئے کتنا دے رہا ہے مہر فاتمی اگر آج دیں گے نا تو ایک لاکھ دس ازار ہو جائے گی تقریباً قریب قریب ایک لاکھ سے اوپر ہی ہوگی پندرہ سو اکتیس گرام چاندی دینا ہے بہت زیادہ ہو جائے گی اس زمانے میں لیکن جو دو لاکھ کے شامیانے بناتا ہو کیا وہ ایک لاکھ روپے مہر نہیں دے سکتا ہے دے سکتا ہے لیکن دینا نہیں ہے اور وہ جو ہے یہ اس سے بھی آگے مہر ہیں لوگ سمجھتے یہ آخری ہے اس سے آگے بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت امہ کلسوم سے حضرت عمر نے نکاح کیا تھا تو جو مہر دیا تھا نا وہ تقریباً اس زمانے کے چودہ پندرہ لاکھ روپے ہوں گے زیادہ ہو جائیں گے اتنا مہر تو کون دے گا کوئی دیتا نہیں ہے لیکن دینا چاہیے اگر زیادہ خرچ کرتے ہوں تو تو شادیاں کیسی کرنی ہیں ڈیمیج والی وہ جیسے کشتی کو ڈیمیج کیا تھا نا تو ایسی ڈیمیج والی شادی کرنی ہیں کسی کی نظر ہی نہ پڑے اس پر لیکن نہ کٹ جائے گی اس میں کم لوگوں کو بلائیں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا میرے بھائیو سرکار کی سنت کے آگے کچھ نہیں ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ نکاح میں کسی پر زور دیا گیا ہے تو مہر اور زیادہ سے زیادہ وہ علیمہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے لیکن ہمارا حال کچھ دوسرا ہے بہرحال آٹ چیزیں سب کو یاد ہوگی ہو گئی بھائی تو کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لوں نہیں پوچھوں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ان ایام کی قدردانی نصیب فرمائیں اور یہاں جتنے لوگ ہیں یہاں کسی زمانے میں ہم آتے تھے پانچ سات سال پہلے حافظ قاسم صاحب تھے بیچارے اللہ تعالی ان کے مغفرت فرمائیں اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہوگی نہ رہے ہوں بیچ میں ایک بہت بڑا پینڈیمک آ کر گیا اور اس میں کتنے لوگ چلے گئے ہوں گے اللہ تعالی ان سب کے مغفرت فرمائیں اور آپ مسلسل مسجدوں سے جڑے رہیے علماء سے ربط میں رہیے کانٹیک میں رہیے مسلسل یہاں اتنے سب علماء رہتے ہیں ماشاءاللہ ان سے مل مل کر مسائل پوچھئے ان سے کانٹیک میں رہیں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا مسجدوں میں حاضری دیجئے میرے بھائیوں فتنوں سے بچنے کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے مسجد مت چھوڑیے مسجد میں آئیے یہاں آئیں گے آنکھوں کی حفاظت تہ ہے یہاں آئیں گے شرمگا کی حفاظت تہ ہے یہاں آئیں گے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں گناہ ہونے والا ہی نہیں ہیں تو مسجد کو آپ خونٹا سمجھ لیجئے اپنا یہاں آئیے پابندی سے یہ جتنا مجمع ہے ابھی اس سے کئی بڑا مجمع باہر ہوگا وہ آپ کا کام ہے کہ جب جب ایسا کوئی بیان ہو ایسی کوئی چیز ہو تو ان کو لے کے آئیے ہر ایک آدمی کوشش کرے گا میں دو کو لے کر جاؤں گا تو مسجد فل ہو جائے گی اور جب ان کے کانوں میں بات پڑے گی نا تو سب پابند ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ پابند نہیں ہو سکتے آج بھی مسلمان باقی ہیں میرے بھائیوں ہم اس جیسا نہیں کر سکتے لیکن شکل تو اختیار کر سکتے ہیں تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے صورت لے کے آیا ہوں ہمارا کام تو صرف اتنا ہی ہے ہم شکل بنا کر تو جائیں کم سے کم ہم کوشش تو کریں ہم تیاری تو دکھائیں ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑے رکھیں یہی آج کا سبق ہے میں پوری بات کا خلاصہ میں نے قرآن کے آیت پڑی تھی والفجری والیال انعشر اس کا مطلب بھی سیدھا سیدھا ہے قرآن نے فجر کی قسم کھائی وقت کی قسم کھائی اور اس کے بعد والیال انعشر دس راتوں کی قسم کھائی فرمایا کہ دس راتوں کی قسم کھائی یہ قرآن نے یہ دس راتیں کونسی ہے یہی زلحجہ کی دس راتیں ہیں زیادہ تر علماء نے لکھ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے بڑی اہم راتیں ہیں اس میں میرے بھائیوں گناہوں سے بچی کچھ نہیں کر سکتے تو گناہوں سے بچی تسبیح نہیں پڑ سکتے چلے گا کس نے کہا ہے کہ ہزار مرتبہ تسبیح پڑھ نہیں ہے گناہوں سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے حدیث میں آتا ہے نا گناہ سے بچ گیا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا تو گناہ سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی راتیں اہم کس کی کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اہم اور ان دنوں میں دن اہم کہا کیوں کہا یہ دس دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں عرفہ آتا ہے یہ سب سے بڑا دن ہے اس لئے ان دنوں میں دن اہم ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں رات شبے قدر آتی ہے اس لئے اس کی راتیں بہت اہم ہیں بہرحال ہر ایک کے اپنی اپنی باتیں ہیں ہمارا کام یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ رکھیں گناہوں سے بچیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائیں اس مجلس کو قبول فرمائیں یہاں بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائیں جنہوں نے اس کے لئے جتنی کوششیں کی ہیں چاہے جس طریقے سے بھی کوشش کی ہو جس طریقے سے تڑپے ہوں اس کے لئے ایسے پروگرام رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیں ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے اور ہمیشہ کے لئے ان کو ایسا سلسلہ چلانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین با خیر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اڑا دو خاک دشمن پر کی سالم جانمن آیا بٹا دو دا دو باطل پر کی اب باطل شکر آیا